ملک کی زائر ہے سیاست اپنی جگہ پر ہوتی ہے جلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں ان کا مزاج بھی دوسرا ہوتا ہے ان کا رنگ بھی دوسرا ہوتا ہے ان کا ٹیمپو بھی دوسرا ہوتا ہے اور وہ بنیادی طور پر محول کو گرمانے کے لیے یا جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو اُبھارنے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں اور خاص طور پر جب انتخابی مہم ہو تو الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو لے کر اسیمبلی جو ہے وہی ارغمال ہو جائے اور وہاں پر پھر معاملات جو ہیں وہ آ کر رک جائیں اور بحث جو ہے ان تقریر کے کہہوے الفاظ پر شروع ہو جائے جو کسی جلسے میں کسی غیر اہم وزیر جو ہے اس نے کہے ہیں تو پھر دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو چیلنجز ملک اور قوم کو درپیش ہیں اور جس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے وہ کی پسے پس چلی گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کی قومی اسیمبلی جو ہے وہ غیر محصر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی اندر جو میار ہے بحث کا وہ بھی تنظلی کا شکار ہے اور ظاہر ہے موضوعات جو ہیں اور جو چیلنجز ہیں وہ اس سے کہیں بڑے ہیں اس سے کہیں سنگین ہیں اور اس حوالے سے جو بحث وہاں پر ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں اسیمبلی کو بحثیت ادارہ ایک ایسے تھنک ٹینک کا رول ادا کرنا چاہیے کہ جو باقی تھنک ٹینک کی ادھم موجودگی کی صورت میں حکومت کو کوئی گائیڈ لائنز بھی پروائیڈ کر سکے جس کے نتیجے میں پاکستان کا پالیسی سازی کا میار جو ہے وہ بہتر ہو سکے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے ظاہر ہے پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کی ترجمان ہوگی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں گے اس بات کی بھی توقع کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو وہاں پر بھیجا گیا ہے وہ فروئی معاملات میں علجنے کی بجائے ایک دوسرے پر رقیق جملوں سے حملہ آور ہونے کی بجائے اور اب تو بات کتابوں تک پہنچ گئی ہے ایک دوسرے پر پھینکنے کی بجائے وہ ایک صحت مند بحث جو ہے وہ کریں گے اور ایک ایسی راہ اموار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس پر چل کر جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کے لیے کچھ حاصل وصول جو ہے وہ ہو سکے اب اس طرح کے حالات کے اندر پھر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کیسے کی جائے پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات جو ہے وہ کیسے کی جائے اس کی اہمیت اور احسیت جو ہے جب اس کے اوپر سوالیاں نشان لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سسٹم کو ہی نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان پہنچ رہا ہے کیا حکومتی اور اپوزیشن دونوں کو اس سلسلے کا ادراک ہے حکومت جو ہے اس کا بھی ایک عجیب و غریب علمیہ ہے وہ اپوزیشن سے بڑھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں حالانکہ ان کو تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور سبر کا بھی برداشت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور تدبر کا بھی لیکن یہ سارے الفاظ جو ہیں جب پارلیمنٹ کی کاروائی کو دیکھتے ہیں تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہیں تحلیل ہو گئے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر کامل علی آغا صاحب سیزن پارلیٹیشن ہے اور پارلیمنٹ کے بہت سارے اتار چڑھاؤ کو یہ دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلال رزا صاحبہ پاکستان پیوز پارٹی کی رینما ہے اور بنیادی طور پر وہ بھی ایک پولٹیکل ورکر ہیں اور ظاہر ہے کہ جب نیچے سے آدمی اوپر آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے سینٹر پیر صاحبت شاہ صاحب مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے کامل علی آغا صاحب مطلب اگر یہ تیرہ سال بھی لگا لیے جائیں تو آپ ذرا بلوغت کی طرف بڑھ جاتے ہیں مطلب فلانا غدار ہے فلانا یہ ہے جس قسم کی اب زبان پارلیمنٹ کے اندر استعمال ہونا شروع ہوگی ہے اور اس کے نتیجے میں اسمبلی کی کاروائی جو ہے وہ مہازہ رائی میں بدل کے اس صورتحال کا یرغمال ہو رہی ہے تو وہ جو ایک پارلیمنٹ سے ڈلیور کرنے کی توقع ہوتی ہے پھر کیا فائدہ کیا ہے دیکھیں پارلیمنٹ تو آپ نے وہ الفاظ ادا کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اگر بڑھ کے کہا جائے تو ایک ایسا معزو زبان ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے تربیت کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا باعث بنتا ہے اس نے کرنی ہی اصلاح ہوتی ہے اور تنقید بھی برائی اصلاح ہوتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ وہ پراغندہ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر آپ جلسوں میں دیکھیں تو جلسوں میں بھی اب مچورٹی دکھانے چاہیے ایک تو سب سے عجیب بات ہے کہ کسی الیکشن میں میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا کبھی کہ انڈر سیونٹین ٹیم کل رہی ہو یعنی انڈر سیونٹین ٹیم وہ ایسے لگتا ہے جیسے میدان میں اتاری ہیں آپ کے اتحادی ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کیا اس میں ان کو مزا آتا ہے اس طرح کی زبان استعمال کرتی یہ ایک طرف نہیں ہے یہ ایک طرف نہیں ہے دیکھیں جب ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہی درست ہونا چاہیے تاکہ رییکشن کا موقع نہ آئے انتہابات کے جلسوں میں الیکشن کے جلسوں میں کوئی ضرور میں نے بھی ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں گالیاں نکالی جائیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنا منفیسٹو بتائیں میں کیا کروں گا میں میری کیا اہلیت ہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں میں نے ماضی میں کیا کیا نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کنٹینر سے ہماری جو سیاست میں استعمال ہونے والی زبان ہے اس کی ڈکشنری جو ہے اس کی ڈکشن جو ہے وہ بدلنا شروع ہوگی اور میرے بھائی کنٹینر بہت پیچھ رہ گیا ہے کنٹینر دونوں طرف بہت پیچھ رہ گیا ہے دونوں اطراف دیکھیں یعنی بڑے جو اب جو بڑے محضب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ کل یہ کہا گیا تھا ادھر سے یہ کہا گیا تھا ایک آدھ جو سلجا ہوا بندہ بھی آتا ہے نا ایکسپیریس ہینڈ بھی سٹیج پہ آتا ہے مائک جب پکڑتا ہے تو اس کو بھی وہی جوش اور وہی بیماری شروع ہو جاتی ہے جو کل والے جلسوں میں دوسروں کو تھی اس سے آگے اس سے آگے یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آج تو کچھ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوا ہے ٹھیک ہے واک اوٹ ہو گیا ادھر بھی سینڈ میں بھی واک اوٹ ہو گیا ٹھیک ہے کچھ طرح جملات جملات استعمال کیے گئے لیکن گالی گلوش کم از کم نہیں ہوئی یہ دورایا گیا کہ ہمارا ہیرو تھے بٹو ہمارا ہیرو تھے انہوں نے کہا کہ عمران ہاں نے یہ حدمات کی بائیس سال جد و جہد کی یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں لیکن وہ محول جو الیکشن کمپین کے اندر ہو تو اس کا پارلیمنٹ کے اندر آنا اور وہ محول پارلیمنٹ کے اندر بہانا بنانا میں سمیتا ہوں کہ یہ جواز نہیں ہے اب شہلہ رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے دو پولٹیکل پارٹیز ہیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی ان کی ایک تاریخ بھی ہے لیکن اس تاریخ میں بھی ہم اگر جائیں اور ماضی کی پارلیمنٹس کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی ہمیں چیزیں سننے کو بھی ملیں دیکھنے کو بھی ملیں اس زمانے میں تو ان بڑی جذبے سے پارلیمنٹ کو کور بھی کرتے تھے جو ان کو کسی قیمت پر بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا اخلاقیات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن شاید تواتر اتنا زیادہ نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے اور اس میں لگتا یہ ہے کہ سب شامل ہو گئے ہیں شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اور تمام لوگوں کو میرا سلام بھی ہو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کیا اس میں کسی نظریہ کے ساتھ کوئی ٹریننگ کا کونسپٹ ہے یہ نہیں ہے اب کامل علی آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں کی لئے بات نہیں کر رہی لیکن جب چودی برادران کا نام آتا ہے تو ایک دم سے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ رواداری کی سیاست جی وہ لحاظ کی سیاست اسی طرح جب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام آتا ہے تو کامل علی آغا صاحب آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ شکر ہے کہ آج گالیاں نہیں ہوئیں کتابیں نہیں چلیں اور بہت ساری باتیں نہیں ہوئیں اپنے ہیروز ہی کی طرف رہے جبکہ کل گراؤنڈ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وزیر جن کی اہمیت نہ ہو وزیر وزیر ہوتا ہے اہمیت کی کیا بات ہے اور پھر وہ کشمیر امور کے بھی ہیں اور وہ وہاں پہ لاکھوں روپے بانٹ رہے ہیں کیا کریڈی بلیٹی رہ گئی ہے اس الیکشن کی پہلے ہی یہ سیلیکٹڈ لفظ جب کہا جاتا ہے تو تیل میں پکوڑا ہو جاتے ہیں اور اس طرح اچھلتے پھٹتے ہیں تو اب اس الیکشن کی کیا کریڈی بلیٹی رہ گئی جس کے کوڈ آف کانڈکٹ میں جو ہے کہ وزیر نہیں جا سکتے وزیر گئے بھی اور آخر کار ایک جگہ پیسے دیتے ہوئے کیمرے سے پکڑے گئے یہی آواز ہم جی بی میں اٹھا رہے تھے کہ بھئی یہ اور مراد سعید جب سے آئے ہیں آخری پانچ دن میں انہوں نے پیسوں کی بھرمار کر دی اور یہ پیسوں کی بھرمار اس لیے کرتے ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہونے والا تھا تو وزیر آزم صاحب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پچاس پچاس کروڑ کا ہوگا دو سال پہلے جب سینٹ میں بجٹ پاس ہونا تھا اور جب ہمارے ہاں کووڈ نہیں آیا تھا اس سے پہلے کا جو ان کا حکومت کا سال تھا تو سینٹ میں ہم ایم کی ایم کے تیور دیکھ رہے تھے کہ وہ فیڈرل میں کس طرح سے گڑھڑ کر رہی تھی ان کے اعلان ہو چکے تھے ایک سو ایک ساٹھ اور یہ اور وہ سب تو جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے یہ کیا عمران خان کی حکومت میں عمران صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ سندھ میں جو بلدیاتی سندھ میں جو فیڈرل کے منصوبے چل رہے ہیں ان کو روک کے انہوں نے پندرہ پندرہ کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیا اور اس مد میں آج تک یہ پچاس پچاس کروڑ دے چکے ہیں اگر آپ سیف دکاؤ ایک ان کی سکین تھی اس تک کے پیسے یہ ایمین اے ایم پی ایس کو کراچی سے دے دیتے ہیں نہیں اس کو شیلہ رہی صاحب دیکھیں شیلہ رہی صاحب دیکھیں مجھے ایک بریک لینا پاڑا ہے لیکن اس میں یہ روایت جو ہے یہ تو ہمارے ہاں چلتی چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر پیس سابر شاہ صاحب نے مسیم لیگ نواز کے رہنما ہے سابر شاہ صاحب ہم اصل میں بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ایک پارلیمنٹ کے اندر بھی جلسوں میں تو آپ تقریریں کرتے ہیں اسو کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اب حالات اور واقعات جو ہیں وہ ان رقیق جملوں کے یرگمال ہو گئے ہیں یہ جو تنزلی ہے اور جو پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے وہ سفر کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اور یہ جو ہم پھر پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر اس طریقے سے تو نہیں پارلیمنٹ کی بارہ دستی آتی دیکن شاہ صاحب یہ بالکل آپ نے جو بات کہی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک پروسس سے ہو کے آئے اور جو مین کردار تھا وہ آپ کے جو ٹریلر پہ بیٹھ کے اور وہاں سے ان کی جو کیمپین چلی اور اس میں انہوں نے ایک ٹرینڈ سٹ کیا کہ کیا لہجہ ہم نے اختیار کرنا ہے مخالفین کے لیے تو یہ بات تو اس وقت سمجھ آتی تھی کہ چلیں ایک اقتدار تک پہنچنے کے لیے اور الیکشن کے دنوں میں ہم مخالفین کو سولی پہ بھی چڑھا دیتے ہیں اور ہم مین روڈ پہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم کھینچیں گے اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن جب اقتدار میں جماعت آتی ہے تو اس کو پھر ٹوٹلی جو اپوزیشن کی سیاست ہوتی ہے یا انتخابی سیاست ہوتی ہے اس کو ایک بکسے میں بند کر دیا جاتا ہے اس کو تعلی لگا کہ پھر دیکھنا جاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور اس وقت ملک کے مشکلات سے دو چار ہے ہماری پالیسی کیا ہے ہمارے کومنٹمنٹس کیا ہیں ہم نے کرنا کیا ہے تو یہ ایک پھر ترجیہات کا تحین ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ جو اس کے اوپر جو مزہ آیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہ جو ہے وہ اس کو بھول نہیں پائے اور اس کا تسلسل ہے جاریہ میں ایک چیز چونکہ میں نے یہ آپ تینوں کٹھے ہو گیا اور یہ جو کاملی آگاستو آپ سے شروع کر رہا ہوں غدار کا مسئلہ ہے مطلب جس بات پہ بہت زیادہ یہ شور مچا وہ یہی تھا کہ بٹو صاحب نے پاکستان دو لخت کر دیا اور وہ غدار ہے یہ کہا گیا اور اس کے نتیجے میں آج بھی بس پارٹی کا جو احتجاج ہے وہ سامنے آیا ہے کیا کوئی ڈیفینیشن اس کی پارلیمنٹی کو ہی نکال دے کوئی اس پہ بیعث کر کے کچھ چیزوں کا تائین کر دے جو ایسے الفاظ جو ہم بغیر کسی اس کے بانٹتے پھرتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لیڈرشپ کی لوگت میں تو یہ غدار کا لفظ آئی نہیں یعنی جب بڑا وویلہ تھا کہ ولی خان غدار ہے تو کس نے کہا تھا کون ان کے گھر گیا تھا اور کس نے جا کے یہ بڑی باواز بلند یہ کہا کہ ولی خان اگر غدار ہے تو پھر میں غدار ہوں یعنی اس اس لفظ کو میری قیادت نے چودری زہر لائی ہوں چودری شجاعت حسین ہوں چودری پرویل لائی ہوں ہم تو اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ کسی کو غدار کہا جائے کوئی اگر پاکستان کے اندر کوئی پولٹکس کرتا ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت جو کہ ریجسٹر جماعت ہے اس کا وہ کسی حصیت میں نمائندہ ہے اس کا سر برایا ہے اس کا کوئی عددار ہے ایک پولٹکل ورکر ہے وہ قطعی طور پر میرے ایمان کا جوز ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا وہ اگر پاکستان کے اندر پولٹکل ورک کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی تعمیر چاہتا ہے پاکستان کے عوام کی بلائی چاہتا ہے اس کے اندر شدد جذبات ہو سکتے ہیں لیکن اس شدد جذبات میں دوسرا محالف اگر اس کو غدار کہہ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ خود غدار ہے وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ سیٹیپیٹ جاری کرے کہ فنان غدار ہے وہ فنان محبت ہے یہ سیٹیپیٹ بانٹنے کی بات تو چودری ظہور لائی شہید نے خود یہ کتاب میں سے صفحہ پھاڑ کے پھینک دیا اس کے بعد میں کہہ دوں یعنی سب سے بڑی دشمنی تو ہماری ظرفکار علی بھٹو کی جماعت کے ساتھ تھی نا ہمارا چودری زہور لائی شہید کیا گیا الظرفکار نے مانا بھی تسلیم بھی کیا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کر لی ہم نے کہا نہیں اس سلسلے کو ختم ہونا چاہا ہم نے غدار نہیں کہا نہیں ویسے یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آج میں سوشل ملیہ دیکھ رہا تھا اس کو بھرا ہوا ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ کیا آپ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا تھا اور آج آپ کا وفاقی وزیر بھی ہے آپ سپیکر بھی ہے یہ وزارت والی بات بھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن ہونی چاہیے دیکھیں یہ یہ ہماری وزارت ضرورت نہیں ہم نے تو انکار کر دیا تھا آج ایک سال اور آٹھ ماہ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دے ہمیں وزارت نہیں چاہیے یہ روز روز کا ویویلہ اور میڈیا کے اندر یہ کہ ہم پتہ نہیں بلیک مل کر رہے ہیں اور وزارت چاہتے ہیں نہیں یہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ دو وزارتیں دی جائیں ایگریمنٹ کے میں تھا لیکن اب کیا ضرورت پڑ گئی اب یہ ایک الیگیشن لگا دی گئی کہ مونسلائی کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اس لیے اس کو وزیر نہیں بنایا جا رہا ذرا غور کریں یہ بات میڈیا کے اندر اس طریقے سے پینٹریٹ کر گئی اور عوام کوئی یہ تاثر آ گیا کہ جی اس کے اوپر کرپشن کے کیسیز ہیں اس لیے اس کو وزیر نہیں بنایا جا رہا تو عمران ہاں صاحب اس لیے نہیں مان رہے کہ کرپشن کے کیسیز ہیں نیب کے کیسیز ہیں تو ہم نے شبر کیا اور ثابت کیا کہ ہمارے اوپر نیب کے کیسیز نہیں ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں شیلہ رضا صاحبہ اب یہ جو چیز ہے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا مطلب ظاہر ہے آپ لوگ پولٹیکل لوگ ہیں پارلیمنٹ وجود ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کر لیں اس کی کوئی ڈیفینیشن کر لیں تاکہ یہ جو اتنی ہنگامہ رائی ہوتی ہے پھر اس کے نتیجے میں ایک نہ سوی یہ کہ سیاسی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ معاملہ آگے سے بڑھتا چلا جاتا ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جن میں تھوڑی بھی بہت پولٹیکس کی سمجھ بوجھ ہے ان میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ ہمیں کسی کی لیڈرشپ پہ اس حد تک نہیں جانا لیکن پی ٹی آئی سے تو آپ پولٹیکل جو کوڈ آف کانڈکٹ ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے کیونکہ جن کا لیڈر جو ہے وہ اوپوزیشن کو صرف چور ڈاکو کہتا ہو اس کو آپ کیسے کریں گے جو امریکہ کے فورم پہ ہو جو کسی جگہ ہو وہ وہاں پہ کوئے کہے کہ میں جیل پاکستان جا کے جیل میں سے یہ نکلوا دوں گا وہ نکلوا دوں گا فلان ڈاکو ہے جس نے آج تک سنجیدگی سے کوئی لیجسلیشن اسیمبلی میں نہ رکھی ہو اس سے کس بات پہ اسیمبلی کا بزنس ہم کریں یہ بتا دیں ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر گیلپ نے یہ سروے کر دیا کہ بھائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ترے پن فیصد سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے اور غربت کی لکیڑ سے نیچے چلے گئے ہیں اور ان کے پاس وہاں بیچنے کو کوئی چورن نہیں رہا تو یہ وہاں پہ دوسروں کے لیڈرشپ کے اوپر یہ الزام لگائیں گے تو پھر بات کرنے کو ہمارے پاس بھی ہے کہ بھٹو شہید کے جوڈیشل مرڈر میں کس کس کا کیا کردار تھا اور اس کے بعد کیا ہے کون کس کس کے ساتھ کیا رہا ہم بھی بات کر سکتے ہیں تاریخ میں اگر پیپلز پارٹی کی سیاست ہٹا دی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں سیاست نہیں ملتی تلوے چٹائی ملتی ہے اچھا میں پیس سابر شاید صاحب میں شاید رضی صاحب آتا ہوں مجھے جلدی جلدی یہ کرنا ہے سابر شاید صاحب یہ فرمائے گا کہ دونوں جماعتیں بھی بڑے فتوے اور سیٹیفکیٹ ایک دوسرے کے خلاف بانٹتے رہے ہیں پھر کہا گیا کہ ہم نے سبق سیکھ لیا لیکن جیسے جیسے معاملات آگے بڑھے لگا کہ نہیں جب معاملہ تنقید کا آتا ہے تو پھر اس وقت الفاظ کے چناؤ کے انتخاب میں کوئی بھی احتیاط نہیں برتتا ہے تو یہ جو لیکن غداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر اس طرح کے دیکھیں جی میں یہ جو اشیو ہے غداری کا بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے پاکستان کے دو احصے ہونے کا پاکستان ٹوٹنے کا اور اتنے بڑے حادثے پہ یقیناً کسی کی غلطی ہے کسی کی انٹینشن ہے اگر کسی کی انٹینشن تھی تو وہ ہم فتوہ لگا سکتے ہیں لیکن جب اس کے لئے حمود الرحمن کمیشن قائم کیا گیا اور اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے تو پھر اس رپورٹ کے سامنے لائے جائے تو پھر تو غداروں کی ایک لائن ہے میں ایک عرض کر رہا ہوں لیکن وہاں اس حقیقت کو ہم نے چھپایا اور یہاں پہ آکے ہم سٹیج پہ اپنے مخالف کو وہ لتارنے کے لئے ہم غدار کس کبھی ایک کو غدار بناتے ہیں کبھی دوسرے کو غدار بناتے ہیں یہ کسی طور بھی نہیں ہمیں جرد کرنی چاہیے منحیس القوم حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لائیں اس میں کون تھے بیروکریٹس تھے سیاستدان تھے کوئی باہر کی سازش تھی کیا تھا وہ حقیقت کون کے سامنے آنی چاہیے لیکن ہمارا کیا ہے ہم نے حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ ہمیں انڈیا سے لیک ہوا اور ہمارے پاس آیا یعنی افیشلی آج تک وہ نہیں آیا میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ قومی معاملات میں اس طرح لوگوں کو سٹیفیکٹ غداری کے دینا بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی ایک ایسے مستند یعنی ایک اس پہ اگر ریسرچ ورک نہ ہوا ہو کام نہ ہوا ہو اور وہ حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ ایک بنیاد ہے میرے خیال میں اس کو ہمیں شائع کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں ویسے وہ شائع کر دیں میں نے پڑھی یہ میں نے دیکھی ہے اس میں کوئی اتنا بڑا زلزلہ نہیں آتا شائع بھی کر دیں مجھے تو سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تو مجھے کی پاکستان ٹوٹا پھر بھی نہیں آیا لیکن اب بھی نہیں آئے گا آپ بے فکر رہے ہیں لیکن یہ ہے حقائق تک ہمیں جانا چاہیے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ایک مختصص ایک مشیل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اب کاملی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا موسر ادارہ جمہوری جو جب آپ کا طرز حکومت ہو تو اس میں ہوتا ہے لیکن ایک تواتر کے ساتھ یہ ادارہ جو ہے وہ تنظلی کا شکار ہوا ہے اور اب تو خیر سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے اندر جو میار ہے وہ جس نویت کا ہے اور جس طرح کی گفتگو ہے اور جو سارا سلسلہ ہے پھر آپ کیسے پارلیمانی بالا دستی کی بات کر سکتے ہیں دیکھیں اس بات کو ریلاس کرنا چاہیے اس میں بڑی شرم والی بات ہے میں تو شرم حسوس کرتا ہوں اس بات میں اور یقین کریں ڈپریشن ہو جاتا ہے کیونکہ الحمدللہ چوتھی پانچویں بار اگر میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں تو میں جب اس کو اس میار کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو مجھے بس ندامت ہوتی ہے اس کو اس کے اندر وہ دیکھنا ہے اس کے ممبرز کون تھے ان کی نام گننا شروع کرے تو فخر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور جب اس اعزاز کو حاصل کرنے کے باوجود اس پر فخر کرنا چاہیے اپنا بیہویر بھی ان قائدین کے ساتھ ملانا چاہیے بلکہ ان سے بہتر بہتری کی طرح لے جانا چاہیے لیکن اب تو میرے خیال میں سارا دن یہ دیکھتے گذر جاتی ہے کہ کوئی لوجک کی بات ہوگی کوئی ایسی بات ہوگی جس پہ کوئی تمسخر آج نہ اڑے میڈیا کے اندر تو جب ناکام سارا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد مجیوسی ہوتی ہے اور کیا ہونا یعنی ڈیبیٹ ہوتی تھی کیا کمال ڈیبیٹ ہوتی تھی یہ نکال کے دیکھنے یہ اس کے اوپر بکس پڑھی ہوئی ہیں لوگوں نے کتابیں لکھیں ہیں یعنی جو سیونٹیز کا جو قومی سمبلی تھی اس کی ڈیبیٹ کو اگر آج آپ پڑھیں تو ندیم حسین آپ آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں اپنے پروگرام کے لیے آپ کو وہ آپ اس کے اوپر دو ہزار پروگرام کر سکتے ہیں اتنی اچھے الفاظ اور اتنی سینسیبل جو ہے وہ باتیں اور ایشیوز کے اوپر باتیں ابھی دو زار دو حالانکہ وہ کہتے ہیں جی جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اس دور کی ڈیبیٹ دیکھیں آپ اور وہ شخصیات دیکھیں جو اس سینٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی آپ فخر کریں گے اپنی سینٹ کے اوپر کہ کس قسم کی گفتگی ایشیوز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی مجال ہے کبھی کسی نے اوئے توئے ایک دوسرے کو کہا ہو میں اوپوزیشن لیڈر رہا ہوں اسی سینٹ میں تو آپ دیکھ لیں میرے دور کی باتیں دیکھ لیں میرے مقابلے پہ کون تھا میرے مقابلے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ عدب کے ساتھ مجھے محاطب کرتے تھے میں ان کو عدب کے ساتھ محاطب کرتا تھا اور سوائے ایشیوز کے جب کبھی بھی ایشیوز ایشیو کے علاوہ نیشنل ایشیو کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو میں نے اٹھ کے کہا کہ جناب یہ سینٹ ہے اس کے اندر کم از کم اس قسم کے ایشیوز جو ہے اور حسب اقتدار نے اس بات کو برداشت کیا اب اس میں شیلہ رضی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے سیونٹیز میں بڑے لوگ تھے اس کے بعد کی بھی زیاؤلق کیوی جو اسیمبلی بنی اس میں سے بڑے نام نکلے کچھ روایات تب بھی بنی ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ سیکھا جانا چاہیے فخر امام جیسے لوگ جو تھے لیکن وہ جو ستر کی اسیمبلی تھی اس میں سے بھی لوگ حال سے اٹھا کے باہر پھنکوائے گئے آگے چل کر جو تلخی تھی وہ اس نے چار قدم آگے بڑھی بڑھتے بڑھتے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ کم از کم یہ دو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ندامت ہوتی ہے تو اس میں ایڈیشن پی ٹی آئی کا ہو گیا نا اس سے پہلے تو نہیں تھا جب آپ مشرف تک بھی بات کر رہے ہیں کہ سب صحیح تھا میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بی بی کی شہادت کے بعد بنی تو ہم نے اٹھاروی ترمیم کیسے کر لی ایک سو چھ بیس لوگوں نے تین سو بیالیس کے ایوان میں اسی طرح کی کہ ایک روہداری ہوتی ہے ایک بات چیت ہوتی ہے آج یہاں پر اس بات پر اتراز ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب اگر مریم صاحب کو بیٹی کا درجہ دیتے اس میں اتراز کی کیا بات ہے ہر شریف گھرانوں میں اسی طرح ہوتا بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں بہنے سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ ڈسکس ہو رہا ہو آپ ڈسکس کریں کہ بھٹو صاحب کو کیسے پھانسی ہوئی کس طرح ججز کو باہر بھیجا گیا کس طرح جو ہے داریکٹ ہائی کورٹ میں کیس چلائے گیا کس طرح سیشن کورٹ کی سہولت چین گئی کس طرح ف آئی آر میں نام نہیں تھا کس طرح سے جملہ بنایا گیا مجھے اچھا لگے گا ہم بات کریں گے ٹھیک میرے پاس رہ گیا آخری ایک ڈیڑھ منٹ پیر سابی شاہ صاحب آپ اس پر کیا کی سکتا ہے بزارش شیح جی بڑی خوبصورت شروع کر دیں شاہ احمد نوران پھر آپ آئیں اب عبدالغف عبدالغف نیازی اب ان کو دیکھیں اور آپ مجھے دیکھیں تو یعنی زمین اور آسمان کا فرق ہے کاتر رجال ہے بونی سیاستدان آگئے ہیں آپ کے قداور شخصیات جو ہیں وہ مٹی میں مل چکے ہیں ہم نے سیکھا ان کی پروسیڈنگز دیکھیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر جو ہماری سینٹ کے اندر ہو یا قومی اسمبلی یا دوسرے انہیں پڑھنا چاہیے وہ جو جو جس انداز سے بات کرتے تھے جو وزڈم تھا اور ایک اخلاقی اخلاق جو چناؤ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ عام زندگی کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمانی آداب کے خلاف یعنی پارلیمانی زبان جو تھی جو ہم نے ختم کیا ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغاز صاحب بہت شکریہ سینیٹر پی سابر شاہ صاحب بہت شکریہ شیلہ رضا صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتو سنی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ